دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ استماعی مال سے یا کام کے استعمال مال کیلئے کام کے استعمال سے کتنا بستے سے فرماتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے مال کو یعنی استماعی مال کو اپنے نزدیک یتین کے مال کے حکم میں کر لیا یتین کے مال اور یتین کے مال کے حکم یہ ہے اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ انہما تعالی عنہ فی بطنیم نارا کہ یتین کو مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیت میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں تو یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے مال کو یعنی استماعی مال کو میں نے اپنے نزدیک یتین کے مال کے حکم میں کر لیا اگر مجھے ضرورت نہیں تمہیں اس سے بچوں گا اور اگر میں سخت محتاج ہوا تو بیت المال کے میری لئے جو وزیفہ سے ہوگا میں وہ وقت ضرورت دوں گا فرمایا کہ جو تمہیں غنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اتناع مال سے بچائے اور جو تمہیں فقر و محتاج ہے وہ وقت ضرورت اتناع مال میں سے لے وشد یہ گئے امام اس کے لئے وزیفہ مسائین کرے امیران کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب انہیں مال کی سخت ضرورت پیش آتی گھر میں اپنی ذاتی ضروریات میں سبیت المال کے خزاندی کے پاس آتے اس سے قرض لیتے قرض لیتے پھر وہ قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی اور قرض کی ادائیگی کا وقت قریب آ جاتا تو بے سلمال سے خزاندی عمر کو چھوڑتا نہیں تھا عمر کو چھوڑتا نہیں تھا خود جاتا عمر کے پاس اور چمٹ جاتا عمر کو اور یہ کہتا تھا بے سلمال کا خازین بے سلمال کا مالک کہ عمر نکالی ہے وہ مال جو آپ نے بے سلمال سے قرض لیا ہے چمٹ جاتا عمر کو بے سلمال کا خازین نکالی ابو مال تقالہ کرتا آگئے اس عمر کو عمر علیہ اللہ تعالیٰ کہیں اور چک قرض لے کر بیتو مال کا قرض ادا کرتے اگر اس عمر کو وظیفہ ملتا سنخہ ملتی تو سب سے پہلے بیتو مال کا قرض ادا کرتے عمر علیہ اللہ تعالیٰ تو یارت کیا کرتے تھے آلے کے خلیفہ تھے ہمارے کام میں یہ بات نہیں ہے کہ وئی کسی کو کامیلی فارض کر دو وہ اسی خدمت کر دے رہو یہ نہیں یہ نہیں بلکہ اب نزاز سے کما کر خلط کرو اس لیے کہ اتباق کو اختیار کرنا توقع کے خلاف نہیں یہ خیال غلط ہے روگوں کا کہ سبق توقع کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے لہذا اتباق کو اختیار کرنا توقع کے خلاف نہیں ہے البتہ اتباق سے امید رہے ہیں توقع کے خلاف ہے اس لیے کہ توقع کا تعلق تو وکیل سے ہے اور وکیل صرف صرف اللہ ہی وکیل ہے فرستخل وہ وکیلہ اللہ ہی کو وکیل بناو توقع اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے اتباق پر توقع نہیں لیکن اتباق سے اختیار کرنا توقع کے خلاف نہیں نہیں فرمہ رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے خلیفہ خلاف کے زمانے میں چونہ تھی ایک لشکر تیار کیا تجارتی شام کی طرف تو خیال یہ ہوا کہ یہ لشکر جا رہا ہے تجارت کیلئے بزنس کیلئے چلو اس میں اس پیسر لگائیں تاکہ وہ واپس آئے تو نفع حاصل ہو اس کیلئے پیش جائیں تھے قرض تیارت میں لگانے کے لئے مالدار صحابی تھے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ مجھے آپ سیارتی قابلہ جا رہا ہے میں اس میں لگاؤں گا جب واپس آئے گا اور مجھے نفع ملے گا کہ میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا انہوں نے کہا قاسد سے از عمر کے قاسد سے جاؤ امیر کے پاس ان سے کہو کہ آپ مجھے کیوں مانگ رہے ہیں چار زعزی رحم بیتلمائل سے لے لیے آپ کو بیتلمائل آپ آپ کو بیتلمائل آپ بیتلمائل سے لیے جب واپس آئے گا بیتلمائل سے واپس کر دیئے گا مجھے کیوں مجھے کیوں مانگ رہے ہیں جب قاسدین آگے حضرت عمر کو خبر دی کہ یوں کہا ہے ترہین رخوف نے کہ آرد و تلمان سے قرض لے لیں حضرت عمر کو ان کے بعد سے سخت تکلیف ہوئی حضرت عمر جائے اور جا کے کہا اے عبد الرحمن تُو نے یہ کہا ہے تُو نے یہ کہا ہے کہ میں بے تلمان سے لے لوں تُو نے یہ کہا ہے کہ بے تلمان سے لے لوں اگر میں اس قابلے کے واپس آنے سے پہلے مر گیا اور میرے دن میں بسمان سے قرضہ رہ گیا تو تم ہی کوئی سے چھوڑ دوگے کہ بھئی جانے تو معاف کر دو کیونکہ انوی نے لیا تھا تم تو مجھے چھوڑ دوگے لیکن اللہ یہاں میرے قیامت میں فقر ہوگی اے فرمایا کہ نہیں حضرت الرحمن میں تو چاہتا ہوں تیرے جیسے بقیل اور تنجوس آدمی کے مال سے تیرے جیسے تنجوس اور بقیل آدمی سے قرضہ لوں تاکہ حضرت میں مر جاؤں تو تم میرے مال میں سے پورا 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 محصول کر لے میں تیرے جیسے بقیل اور تنجوس آدمی سے لینے چاہتا ہوں یہ ہے یہ بتایا اگر تم قرض بھی دو تو اے سے آدمی سے قرض دو جس طور پر میں یقین ہو کہ یہ بخشے گا نہیں ورنہ لوگ ایسے قرض لیتے ہیں یہ بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ یہ تو واپس مانگے گا نہیں معاف کر دے گا تو ایسے ہیں کس سے قرض لیا جاؤں تو یہ فرمایا میں چاہتا ہوں تیرے جیسے بقیل اور کنجوس آدمی سے لوں تاکہ اگر اس قاضران کے لینے مر گیا اس میرے بال میں سے پورا پورا وصل کر لے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ایک مطلب بیمار ہو گئے طبیب نے کہا کہ آپ شہد استعمال کریں شہد تھا نہیں بیتر مال میں شہد رکھا ہو گا تھا چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ عیدت بھی عیدت دو تو میں اس کو لے سکتا ہوں ورنہ یہ شہد میرے لئے حرام ہے چنانچہ مسلمانوں نے ایک مر کو اجازت دیں کہ آپ شہد استعمال کرنے جمع ہے